موسیقی اسپتالوں سکولوں کو نشانہ بنانا اور شہریوں کو قتل کرنا انسانیت نہیں جنگ کے بھی قانون ہوتے ہیں غزہ میں انسانی حقوق کی خیلہ ورزیاں دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے یو این سیکیٹری جنرل انٹونیو گاتریس کا سلامتی کاؤنسل اجلاس خیداب اسٹرائل کے ہاتھ ہمارے جانوارے افراد سیویلین ہیں اسٹرائل نے خاتین اور بچوں کو بھی نہیں بخشا پلستینی وزیر خارجہ کا اظہار خیال غزہ کی تباہی کا ذمہ دار اسٹرائل کو قرار دے دیا تنازع کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پرعازم ہیں اگر تنازع بڑھ گیا تو صورتحال تباکن ہو جائے گی ہم ایران سے کوئی تنازع نہیں چاہتے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنگن کا خطاب اسٹرائل حماس تنازع کا فوری حل چاہتے ہیں ہمارا مطادبہ دونوں فریقوں سے جنگ بندی کا ہے اگر ہم اس میں ناکام ہوئے تو خطے کا اند متاثر ہوگا ہمیں دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا اور ممالک اس مسئلے کے حل کے لیے تیار ہیں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا بیان شہری عبادی سکولوں یونیورسٹس پر اسٹرائلی حملے جنگی جرم ہیں آرمی برادری انسانی علمیہ کو جلد از جلد ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے اسٹرائلی فورسز کی جانب سے طاقت کے وحشیانہ استعمال کو رکا جائے آرمی چیف کی گفتگو جنرل آسم منیر سے فلسطینی صفیر احمد جواد ربی کی ملاقات آرمی چیف کا غزہ میں خیمتی جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار اسٹرائلی فورسز کی جانب سے فلسطینیوں کے قتل عام کی سخت مظمت الازیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس پر نواز شریف کی حفاظتی زمانت میں 26 اکوبر تک توسی اسلامباد ہائر کورٹ میں گرفتار کرنے سے رکھ دیا اپیلیں بحال کرنا روٹین کا معاملہ نہیں ہے آپ کو دالت کو مطمئن کرنا ہوگا کیوں اپیلیں بحال کی جائیں الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی شزا موطلی محدود وقت کے لیے تھی چیف جسٹس آمر فروغ کے ریمارس نواز شریفی اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر نیپ کو نوٹی جاری سماعت 26 اکوبر تک ملتبی توشہ خانہ کیس میں بھی نواز شریف کی زمانت منظور احتساب ادارت کی دس لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت قائد مون لیگ نے احتساب ادارت میں سرنڈر کر دیا ادارت نے نواز شریف کے دار میں وارن گرفتاری بھی منصوب کر دیئے سماعت 20 نومبر تک ملتبی حصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی ایک ایزیکٹیف کمیٹی کا چھٹا اجلاس مختلف پالیسی اقدامات اور منصوبوں کا جائزہ شرکہ کی کاروباری اور سرمایہ کاری محول بہتر بنانے کی تجاویز جاری منصوبوں کی راہ میں حائل رکاوتوں کا بھی جائزہ لیا گیا